شہر میں مزلدار بارش رات آٹھ بجے سے جاری بارش نے شہر کو پانی پانی کر دیا ایوٹ روڈ، لکشبی چوک، مال روڈ، ہال روڈ، لیبرٹی، فیروسپور روڈ، سبزازار، شاہدرہ، چنگی اور ٹھوکر شہر بھر میں تیز بارش، تھنڈی ہوائیں چلنے سے جاتی سردی کو بریک لگ گئی محکمہ موسمیات کی آج مزید بارش کی پیش گئی اب تک سب سے زیادہ بارش جوہر ٹاؤن میں 29 میلی میٹر ریکارڈ، گلبرگ میں 26 اشاریہ پانچ نشتر ٹاؤن میں 24، فروخ آباد اور گلچن راوی میں 23، ائرپورٹ پر 21، مغلپورہ میں 20 میلی میٹر بارش ریکارڈ جیل روڈ پر 15، لکشبی چوک میں 12، چوک ناخدا میں 18، اقبال ٹاؤن میں 16 اور اپرمال میں 19 میلی میٹر علامہ اقبال ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی شدید متاثر، 27 پروازے متاثر، 14 منسوخ، 13 تاخیر کا شکار سیول ایوییشن آتھارٹی کی چھوٹے تیاروں کو لیننگ سے قبل کنٹرول ٹاؤن سے رابطے کی ہدایت اندرون ملک بھی فضائی آپریشن تاکتل کا شکار، سکھر، گراچی اور اسلامباد جانے والی پروازے منسوخ درد کی دوا درد بڑھانے لگی، ہڈی اور جوڑ درد کے مریضوں کو بڑا جھٹکا نیوبرول فروٹ کے پیکٹ میں 17347 روپے کا اضافہ 15 گولیاں 89 روپے سے 426 روپے تک جا پہنچی مریضوں کی چیخو پکار بڑھ گئی چھ مہینے سے مہکمنٹی کرپشن کے ہلکار ہر بندے کو تنگ کر رہے ہیں لاہور کا بلدیاتی نظام رکا ہوا ہے جب سائل میرے پاس نقشہ پاس کروانے کے لیے آتے ہیں تو کچھ نہیں کر پاتا مریضوں کی دنیا نیوز کے پروگرام آج کامران خان کے ساتھ میں گفتگو غفلت یا لاپرواہی ڈیڑھ سالہ بیٹی علینا کو پولیو قطرے کیوں نہ پلائے فلم اور ٹی وی کے معروف اداقار فواد خان پر مقدمہ پولیو قطرے ناپلوانے پر دیگر آٹھ شہریوں کے خلاف بھی ایف آئی آر درج پولیو ٹیمو نے عدم تعاون پر زلی انتظامیاں نے قاروائیاں کی پولیس تشدد کا شکار دستالہ احمد ہسپتال سے گھر منتقل پولیس نے احمد کے بھائی کو بھی شاملے تفتیش کر لیا ایف آئی آر میں مزید تین دفعات شامل ایک سو پچپن سی تین سو اٹھائیس اے سمیت ایک اور دفعہ شامل ملزم گرفتار کرنے کی بجائے ہم سے تفتیش ہو رہی ہے پولیس کا رویہ انتہائی غلط ہے اہل خانہ کا الزاں تحقیقات کے بعد حقائق سامنے آئیں گے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن انعام وحید شیلٹر ہومز کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم چار شیلٹر ہومز کا انفرسٹرکچر مکمل تزین و عرائش کا کام ابھی باقی واش روم اور وضوح کے لیے بھی بہتر انتظامات بوسنیا کے کانسلیٹ جنرل آفیس کی افتتاحی تقریب گورن پنجاب چوہدری محمد سرور نے بوسنیا کے آفیس کے افتتاح کیا دانش اقبال کو بوسنیا کے عزازی کانسل جنرل کا اہدہ بھی دیا گیا تقریب کے اختتام پر گورن پنجاب چوہدری محمد سرور کو بوسنیا کے سفیر ساکر فارق کو اور دانش اقبال کی جانب سے عزازی شیل سے نوازہ گیا انیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کا ایک اور انقلابی اقدام غیر نسابی سرگرمیوں کے بین الاقوامی مقابلے کا انعقاد پانچ روزار ٹاکرے کی افتتاحی تقریب سو سے زائد عالمی اور مقامی تعلیمی اداروں کی شرکت پراریکٹر ڈاکٹر نظام الدین بولے ترقی کے لیے چیلنجز کو قبول کرنا پڑتا ہے تعلیم کو ملازمت کے حصول کے لیے جوڑنا نامناسب ہے ڈاریکٹر سٹوڈنٹ افیرز پروفیسر تاہر اشواق کہتے ہیں ٹاکرہ انٹرنیشنل ٹاکرہ بن جائے گا امید ہے ہم مستقبل میں بھی مل کر کام کریں گے